اسلام علیکم ناظرین اور میں ایدر سے کافی تفاہ گزرا اور دیکھا اور مجھے یہ اچھا لگا آپ کو یہ دیکھاؤں کہ ہمارے راولپنڈی میں چیریٹی کا کام کتنا زیادہ ہوتا ہے جانیل بھئی آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ تقریباً عرصے سے کام کر رہا ہے اس کو تقریباً تیس سے پینتس سال ہو جگئے ہیں کھانے میں ہمارے پاس آلومرگی بھی ہوتی ہے نان کباب بھی ہوتے ہیں صبح کے ٹائم ناشتہ بھی ہوتا ہے اس میں چنے ہوتے ہیں ہمارے پاس آرڈر پر دیکھ بھی بنا دیتے ہیں چنوں گھری بنا دیتے ہیں ہلوہ بنا دیتے ہیں میٹھے چاول بنا دیتے ہیں گوشت بھی ہوتا ہے ہمارے پاس اچھا تو عام لوگ ہیں آپ کو عطیات دیتے ہیں اسے دیتے ہیں جی جی بالکل تو اس کے لئے میں نے دیکھا کچھ لوگ ادھر آئے اور آکے انہوں نے خود تقسیم کیا تو یہ کیا سیم تھا جی بس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ متمین ہونا چاہتے ہیں کہ جی مپنے ہاتھ سے دیں آخیا تو وہ پھر خود اپنے ہاتھ سے دے جاتے ہیں کچھ لوگ 수도 ہمیں پیسے دے جاتے ہیں ہمارے پہ اعتماد ہے کچھ لوگ ہیں وہ اپنے ہاتھ سے دے جاتے ہیں اچھا سینجا ہے دینیب میں مجھے بتائیے کہ روزانہ تقریباً کتنے افراد کو آپ کھانا دے رہتے ہیں یہ تقریباً صبح سے لے کے رات تک یارہ سے بارہ سو تک بندے ماشاءاللہ سے ہمارے پاس آ کے کھا جاتے ہیں اچھا اچھا آپ اس میں کوئی انویسٹگیشن نہیں کرتے کہ آپ کو انویسٹیگیشن ہم نہیں کرتے کیونکہ موسٹلی ہوتا ہے مسافر لوگ ہوتے ہیں مزدور طبقہ ہوتا ہے کافی تو ایسے جو جانے پچانے ہیں جو کافی عرصے سے آ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اچھا تو زیادہ انویسٹیگیشن ہوتا ہے اور کباب کتنی اقسامت ہوتا ہے آپ کے پاس کباب ہمارے پاس دو طرح ہوتا ہے ایک سادہ کباب ہوتا ہے اور ایک سپیشل کباب ہوتا ہے اچھا صحیح دانیال بھئی میرے راضین کو بتائیے گا کہ آپ ایک کباب جسے وہ ایک نان کے ساتھ دیتے ہیں یا دو نان دیتے ہیں ایک کباب دیتے ہیں اچھت بھی دیکھیں اس میں ڈیفرنٹ پیکجیز ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ایک نان کے ساتھ بھی پیکیج ہے ہمارے پاس دو روٹی کے ساتھ بھی پیکیج ہے اچھا جی صحیح یعنی کہ کوئی بھی باہر سے آتا ہے آپ کو وہ پیسے دے کے جاتا ہے کہ بھئی آپ نے دو نان اور ایک کباب تک سیل کرنا ہے اسی طرح ہے نا جی جی بے کون اسی طرح ہے صحیح جی ناظرین اکرام دانیال بھائی نے میرے لیے یہ کباب تیار کروایا ہے اور یہ ساتھ ایک نان اور انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ کوالیٹی کو چیک کریں ٹیسٹ کریں اور پھر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے اور ہمارا میار کیسا ہے تو ابھی میں کھاؤں گا جی کھانا اگر آپ ان کو ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں تو ان کا ٹیلیفون نمبر جو ہے وہ سکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا آپ ڈیریکٹ ان سے رابطہ کر کے آپ ان کو اپنی ڈونیشن دے سکتے ہیں ناظرین ابھی میں پہنچا ہوں بارٹ فوڈز لنگر کھانا اور ادھر ابھی جو ہے وہ کھانا تقسیم ہو رہا ہے ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ناظرین یہ پلاو یہ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے یہ تقریبا دوز آردھ شے سے ہم یہ دیں اللہ کے کرم سے یہ کام چل رہا ہے دوز آردھ شے سے صحیح تو کتنے وقت کھانا دیتے ہیں آپ یہ صبح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے دوپیر کا لنچ بھی ہے اور رات کا ڈیسر آپ سٹارٹ ہوئے ہیں ماشاء اللہ یہ رات دس پہ تک چلتا رہے گا تو کھانے میں آپ زیادہ تر کیا دیتے ہیں یہ مختلف دیشیں ہوتی ہیں جیسے کوئی گاگ دیمانڈ کرتے ہیں پیسے روٹین کے دیشو ہے چکن، آلو اور دو نان یہ روٹین کا مینیو ہے اس کے علاوہ بیف بھی ہوتا ہے کی این این کے کوفتے بھی ہوتے ہیں کوئی گاگ آتا ہے کوئی ایسا کسٹمر آیا ہے کہ میں نے کی این این کے کوفتے دے رہے ہیں وہ بھی اویلیبیلٹی ہو جاتی ہے ہر چیز اور کھانے کا محیر کسٹمر سے مراد یہ کہ جو ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہی مطلب ہے ہونے کی باتگار ہے یعنی کہ لیٹس پوز کوئی آتا وہ کہتے ہیں آپ ان کو کوفتے دے تو وہ آپ کو کوفتے کے پیسے دے گا اور آپ اس کو ریش دے گا پیر روٹین میں بارہ یعنی سو آدمی کا کھانا بند ہے اور ان سے آپ دوٹے سنگل پینی کوئی پیسے چاہتے ہی نہیں کرتے کھانے والوں سے کھانے کا جو سٹینڈڈڈ ہے انشاءاللہ اللہ اے پلس سٹینڈڈ ہے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جہاں پر لائیو کھانا چال رہا ہے اور لائیو تدور لگا ہوا ہے گرمہ گرم روٹی ہے نان سبیرے نان ہیں جو بھی ہے اوپن ہے سب کے سامنے ماشاءاللہ اچھا بڑھ سب اگر کوئی آپ کو دویشن دینا چاہے تو کیسے رابطہ کریں ٹیلیفون میں کر لیں ٹیلیفون میں بھی رابطہ ہے اور ایزی پیسہ کاؤنٹ بھی ہے ہمارا اچھا ویسے تو الحمدلللہ اللہ کا لانگلا شکر ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ سسنے میں اللہ تعالیٰ خود مددگار ہوتا ہے تو بخیر حضرات ہماری ہیلپ کرتے ہیں مسال کے طور پر اب یارہ سو آدمی ایک کھانا روز بند نہیں ہے تو روٹین ریٹ جو ہے کیونکہ ہم ان سے تو ایک رپیہ نہیں لیتے روٹین ریٹ فورٹی فائی روپیز ایک آدمی کا ہے اور مہینے میں دس بارہ دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تقریباً ففٹی تھوزن کا یہ ڈیلی آؤٹ گوئنگ ہوتی ہے کھانا جاتا ہے مہینے میں دس بارہ دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سارا دن آٹھ سزار یا دس سزار پی آیا ہے لیکن کھانا الحمدللہ یہ ففٹی تھوزن کا ڈیلی سرم ہو نہیں ہوتا ہے یہ اللہ کے کرم سے یہ کم نہیں ہو سکتا انشاءاللہ انشاءاللہ یعنی انشاءاللہ دعائے جی یہ مزید اسی طرح ہی چلتا رہے اللہ کے کرم سے یہ تاکیامت چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے جی شکریہ شکریہ ناظرین اکرام بٹ صاحب نے مجھے کہا جی کہ کھانا کھائے بغیر آپ نہیں جائیں گے تو جو کھانا غربہ میں سرب کیا جا رہا ہے وہی کھانا انہوں نے مجھے ٹیبل پہ رکھے دیا ہے تو میں ابھی تھوڑی دیر کھانا کھاؤں گا پھر اس کے بعد یہاں سے اجازت نوں گا ان سے ناظرین اکرام اگر آپ بھی اس کارے خیر میں اسہر ڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان کو ڈونیشن دے سکتے ہیں ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں آپ ڈیریکٹلی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مجھے بہت پسند آیا ان کا یہ جو سسٹم ہے یعنی جو کھانا میں نے کھایا وہی کھانا یہ غربہ میں تقسیم ہو رہا ہے میں جب اندر بیٹھا تو برٹس صاحب نے مجھے یہی کہا کہ نہیں جی آپ اسی دیگ میں سے کھائیں گے جو دیگ جو ہے اس وقت بانٹ رہے ہیں تو مجھے کھانا بہت اچھا لگا چکن بنا ہوا تھا اور بہترین ذائقہ تھا اس کا اور اللہ تعالی ان کو اس کا عجرِ عظیم عطا فرمائے اور یہ لوگ اسی طرح ہی جو ہے دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان کی ہیلپ ضرور کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام آپ کو آج کا بلاک کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد ہی کسی نہیں جگہ کسی نئے مکام پر کسی نئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ